اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون اليهم بالمودة وقد کفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باللہ ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو درانحالی کے جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں وہ خدا کے رسول کو اور تمہیں محض اس لیے وطن سے نکال دیتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو تم انہیں رازدارانہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہوئے اگر میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رزا کی طلب میں نکلتے ہو درحالے کے میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو تو سوچو کہ کیا کرتے ہو اور حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو یہ کرتے ہیں وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تمہیں پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تم پر اپنے ہاتھ چلائیں گے اور اپنی زبانیں بھی کہ تمہیں آزار پہنچائیں اور یہیں چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر ان سے بچو اس لیے کہ تمہاری یہ قرابتیں اور تمہارے آل و اولاد ہرگز تمہارے کام نہ آئیں گے قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا برآؤ منكم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدأ بيننا وبینكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراہیم لأبيه لأستغفرن لک وما املك لک من اللہ من شيء ربنا عليک توکلنا وإليک أنبنا وإليک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحكیم تم سمجھنا چاہو تو حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بالکل بری ہیں ہم تمہارے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لئے عداوت اور بیزاری ظاہر ہو گئی ہے یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ اتنی بات کے سوا جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کہی تھی کہ میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا اگرچہ اللہ کی طرف سے میں آپ کے لئے کسی چیز پر زور نہیں رکھتا پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع ہوئے ہیں اور ہم کو تیرے ہی حضور میں پلٹ کر آنا ہے پروردگار ہمیں ان منکروں کے لئے تختہ مشق نہ بننے دے اور ہم سے درگزر فرما اے ہمارے پروردگار بے شک تو ہی زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ ان لوگوں میں یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو خدا اور آخرت کی امید رکھتا ہے اس نمونے کی پیروی کرو اور یاد رکھو کہ جو اعراض کریں گے اللہ کو ان کی کچھ پروا نہیں اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے عَسَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّهُ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تم ایمان پر قائم رہے تو بائید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان منکروں میں سے ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے اور انہیں بھی ایمان کی توفیق دے جن سے آج تم نے عداوت مولی ہے اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ غفور ورحیم ہے لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا برطاو کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انما ينهاكم اللہ عن الذین قاتلوكم في الدین وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ جس بات سے تم کو روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے وہ اس سے روکتا ہے اور تمہیں متنبع کرتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُمْ اللہُ اَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُمْ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ایمان والو اسی رویہ کا تقاضہ ہے کہ مسلمان عورتیں جب ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی تحقیق کرو اللہ تو ان کے ایمان سے اچھی طرح واقفی ہے لیکن تم تحقیق کرو پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں ان کافروں کی طرف واپس نہ کرو نہ یہ ان کے لیے جائز ہیں اور نہ یہ کافر ان عورتوں کے لیے جائز ہیں ان پر جو کچھ وہ خرچ کر چکے ہیں وہ انہیں ادا کر دو اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو بشرتے کے ان کے مہر انہیں ادا کرو اور کافر عورتوں کے ناموس تم خود بھی اپنے قبضے میں نہ رکھو اور جو مہر تم نے انہیں دیئے تھے واپس مانگ لو اور جو انہوں نے دیئے تھے وہ بھی واپس مانگ لیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اگر وہ راضی نہ ہوں اور تمہاری بیویوں کے محر میں سے تمہارا کچھ کافروں کی طرف رہ جائے پھر تمہاری باری آئے تو جن کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے اور ان دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو جس پر ایمان لائے ہو یا ایہا النبی اذا جاءك المؤمنات يبایعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن أولادهن ولا ياتین ببهتان يفترینه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصینك في معروف فبایعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم اسی طرح اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں بیعت کے لئے تمہارے پاس آئیں اور اہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور چوری نہ کریں گی اور زنا نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور بھلائی کے کسی معاملے میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو بے شک اللہ غفور رحیم ہے یا ایوہا الَّذین آمنوا لا تتولو قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من ال آخرہ قد یئسوا من ال آخرت کما یئس الکفار من اصحاب القبور ایمان والو اسی طرح ان لوگوں سے بھی دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ بھی آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح یہ منکرین ان لوگوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہ زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبرمقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب کرتے نہیں ہو اللہ تو انہی لوگوں پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گوئے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یہود کا رویہ بھی یہی تھا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں بار بار کے نافرمانیوں سے تم مجھے کیوں عذیت دیتے ہو میرا حالے کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں لیکن اس تنبیح کے باوجود جب انہوں نے ٹیڑھ ہی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو کبھی رہیاب نہیں کرتا وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِين ان کی یہ ٹیڑھ اسی طرح قائم رہی یاد کرو جب عیسی ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں تورات کی ان پیشین گوئیوں کا مستاق ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہیں اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا مگر ان کے پاس جب وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعا إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمین يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کرہ الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو کرہ المشرکون یہی ٹیڑھ اب بھی قائم ہے ذرا بتاؤ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے درہالے کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا خدا کے اس نور کو وہ اپنے موہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو وہی ہے اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے خواہ یہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں یا ایہا الذین آمنو هل ادلکم على تجارة تنجیكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والو میں تم کو وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے یہود نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس کے برخلاف تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤگے جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کروگے یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہ بخشتے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی اور بہترین گھر عطا فرمائے گا جو عبد کے باغوں میں ہوں گے یہی بڑی کامیابی ہے اور ایک دوسری چیز بھی عطا فرمائے گا جو تم چاہتے ہو یعنی اللہ کی مدد اور فتح جو انقریب حاصل ہو جائے گی ایمان والوں کو اس کی بشارت دو اے پیغمبر یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسى بن مریم لیل حواریین کما قال عیسى بن مریم لیل حواریین من انصاری الیلی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن الطائفة من بني اسرائیل وکفر الطائفة فأیدنا الذین آمنوا ایمان والوں اللہ کے مددگار بنو جس طرح عیسى بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لائیا اور ایک بڑا گروہ اپنے کفر پر جمع رہا پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہ ہی غالب ہو کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الہیمان رسولا منهم یتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اللہ جو بادشاہ ہے قدوس ہے زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا اور ان کا تسکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اور امیوں میں سے ان دوسروں میں بھی جو ایمان لا کر ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں اللہ زبردست اور حکیم ہے یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا اتَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ الْنَّاسِ فَتَمَنَّوْ فَتَمَنَّوْ الْمَوْتَ فَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یهود کیا حق رکھتے ہیں کہ اس پر اعتراض کریں جن لوگوں پر تورات لادی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا ان کے مثال تو اس گدھے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے یہ ظالم ہیں اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہارا گمان ہے کہ دوسروں کے مقابل میں تم ہی اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنہ کرو اگر تم سچے ہو لیکن یہ اپنے ان عامال کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں اس کی ہرگز کبھی تمنہ نہ کریں گے اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے انہیں بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو یا ایہا الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان کنتم تعلمون فا اذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنٍ فَاضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ ایمان والو پیغمبر کی قدر پہچانو اور جمعے کے دن جب اس کی طرف سے نماز کے لیے آزان دی جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف مستعدی سے چل کھڑے ہو اور خرید و فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے اذا جاءکا المنافقون قالو نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول ہوں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبيل اللہ انہم ساء ما کانو یعملون ذالک بئنہم آمنو ثم کفروا فطبع علا قلوبهم فہم لا يفقہون یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ ضرور تم اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل چھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نہائیت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پہلے ایمان کا دعویٰ کیا پھر کفر اختیار کر لیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی سو اب یہ کچھ نہیں سمجھتے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَهِ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُونَ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُقْفَكُونَ انہیں جب دیکھو تو ان کی خوش اندامی تمہیں بھائے اور اگر بولیں تو ان کی باتیں تم سنتے رہ جاؤ ان کی مثال ایسی ہے گویا لکڑی کے کندے ہیں جنہیں لباس پہنا کر دیوار سے ٹکا دیا گیا ہے ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر ٹوٹتا خیال کرتے ہیں یہی دشمن ہیں سو ان سے بچ کر رہو اللہ انہیں غارت کرے ان کی عقل کس طرح اُلٹ گئی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ایسے بدقسمت ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر مٹکاتے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ بڑے غرور کے ساتھ اعراض کر لیتے ہیں تم ان کے مغفرت چاہو یا نہ چاہو ان کے لیے یقصان ہے اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اس لیے کہ اللہ اس طرح کے نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا هم الذین يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقین لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَا لَا يَعْلَمُونَ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر کچھ خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس آجمع ہوئے ہیں تاکہ وہ منتشر ہو جائیں اور حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے خزانے اللہ ہی کے ہیں مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو زور والے ان بے حیثیت لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے درہا حالے کے زور و غلبہ تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے لیے ہے مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادكم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فأصدق واکم من الصالحین ولن يؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں بھی ان منافقوں کی طرح اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور یاد رکھو کہ جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں پڑھنے والے ہوں گے ہم نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے پھر وہ حسرت سے کہے کہ پروردگار تو نے مجھے کچھ اور بہلت کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور ایسا کرتا تو آج صالحین کے زمرے میں ہوتا درحالک ہے جب کسی کا وقتہ پہنچے گا تو اللہ ہرگز اس کو ڈھیل نہ دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے بادشاہی اسی کی ہے وہی سزاوار شکر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے موسیقا خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير یعلم ما في السماوات والأرض ویعلم ما تسرون وما تعلنون وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہی ہے اس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے زمین اور آسمانوں کو اس نے برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت اچھی صورتیں بنائیں ہیں اور آخرکار اسی کی طرف پلٹنا ہے وہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوُوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جنہوں نے اس سے پہلے ان حقائق کا انکار کیا تو اپنے کیے کا وبال اسی دنیا میں چکھ لیا اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آتے رہے مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور مو پھیر لیا اور اس کے نتیجے میں اللہ بھی اپنی سنت کے مطابق ان سے بے پرواہ ہو گیا اور اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے زعم الذین کفروا ألن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ يسیر فآمنوا باللہ ورسوله والنور اللذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر تمہارے ان منکروں نے بھی بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہر گز نہ اٹھائے جائیں گے ان سے کہو کیوں نہیں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں کیا اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے اس لئے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے اور خبردار ہو جاؤ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ویعمل صالحا يكفر عنه سیئاته ویدخله جنات ویدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اس دن کو یاد رکھو جب وہ روزِ محشر کی پیشی کے لیے تمہیں اکٹھا کرے گا وہی درحقیقت ہار جیت کا دن ہوگا اور جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے گناہ وہ اس دن ان سے جھاڑ دے گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بڑی کامیابی یہی ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے مَا اصاب من مصیبة اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ذرا کوئی مسیبت آتی ہے تو ایمان والو ان کے زیرِ اثر تم اپنے آپ کو شبہات میں مبتلا کر لیتے ہو یاد رکھو کہ جو مسیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے اور جو اللہ کو مانتے ہیں اس طرح کے موقع پر اللہ ان کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اس حقیقت کو سمجھو اور اللہ کی عطاعت کرو اور اس کے رسول کی عطاعت کرو پھر اگر مو موڑتے ہو تو ہمارے پیغمبر پر تو یہی ذمہ داری ہے کہ صاف صاف پہنچا دے یاد رکھو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یا ایہا اللذین آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالكم واولادكم فتنہ والله عنده اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغیب والشهادة العزیز الحكيم امان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں سو ان سے ہوشیار رہو تاہم سختی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اف و درگزر اور چشم پوشی سے کام لوگے اور معاف کروگے تو یہی بہتر ہے اس لیے کہ اللہ غفور و رحیم ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد بس ایک امتحان ہیں اور عجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو اور یاد رکھو کہ جو دل کی تنگی سے محفوظ رہے وہی فلاح پانے والے ہوں گے اگر تم اللہ کو قرض دو اچھا قرض تو وہ اس کو تمہارے لیے کئی گناہ بڑھا دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے حاضر و غائب کا جاننے والا ہے زبردست اور حکیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن واحصل عدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن إلا ان یا اتین بفاحشة مبینة و تلک حدود اللہ و من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا اے نبی تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو اور عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں اللہ یہ کہ وہ کسی سریح بے حیائی کی مرتقب ہوں یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم ڈھایا ہے تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ او فارقوهن بمعروف وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اسی طرح طلاق دو پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور نباہ کا ارادہ ہو یا جدائی کا دونوں صورتوں میں دو سقا آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو اور گواہوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ گواہی دینے والو تم اس گواہی کو اللہ کے لیے قائم رکھو یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اللہ سے ڈریں گے انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کریں گے وہ ان کی دستگیری کے لیے کافی ہے بے شک اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقدر کر رکھی ہے وَاللَّئِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّئِ لَمْ يَحِضُوا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا تمہاری عورتوں میں سے جو حیث سے مایوس ہو چکی ہوں اور وہ بھی جنہ حیث کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیث نہیں آیا ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت تین مہینے ہوگی اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں یہ اللہ کی ہدایات ہیں ان کی پیروی کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں سہودت پیدا کر دے گا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ اس سے دور کرے گا اور اس کی نیکیوں کا عجر بڑھا دے گا اسکنوهن من حیث سكنتم من وجدكم ہم لا تضار ہم لتضیقوا عليهم وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ لِينفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا زمانہ عددت میں ان عورتوں کو وہیں رکھو جہاں اپنی حیثیت کے مطابق تم رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ستاؤ نہیں اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائیں پھر اگر وہ تمہارے بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کا معافضہ انہیں دو اور یہ معاملہ دستور کے مطابق باہمی مشورے سے تیہ کر لو اور اگر تم کوئی زہمت محسوس کرو تو بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا لے گی تم میں سے جو خوشحال ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور جس کو نپاتولا ہی ملا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوچ نہیں ڈالتا تم مطمئن رہو اللہ تنگ دستی کے بعد جلد کشادگی بھی عطا فرمائے گا وکأی من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله اليکم ذکرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذین آمنوا ليخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها أبدا قد احسن الله له رزقا یہ اللہ کے حدود ہیں ان سے روغردانی کروگے تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنا پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرطابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور انہیں بڑی ہولناک سزا دی سو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجامکار محرومی ہوا اللہ نے آخرت میں ان کے لئے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اس لئے اللہ سے ڈرو عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی نازل کر دی ہے ایک ایسا پیغمبر جو تمہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہیں تاکہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں اور جو اللہ پر ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ان کے لئے بہترین روزی کا احتمام کر رکھا ہے اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدير وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللہ وہی ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کے مانین زمینیں بھی اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں یہ اس لئے بتا دیا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جان لو کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لکھ تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم اے نبی تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لئے جائز رکھی ہے خیر جو ہوا سو ہوا اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اپنی اس طرح کی قسموں کو توڑ دینا اللہ نے تمہارے لئے ٹھہرا دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ عَسَى رَبُّهُ مِنْ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبَكَارًا اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی ہوا جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے راز کی ایک بات کہی پھر انہوں نے یہ بات جب کسی دوسری بیوی کو بتا دی اور اللہ نے پیغمبر کو اس سے آگاہ کر دیا تو آپ نے کچھ بات جتائی اور کچھ ٹال دی پھر جب بیوی کو وہی بتایا تو وہ بولیں آپ کو کس نے اس کے خبر دی پیغمبر نے کہا مجھے اس پروردگار نے خبر دی ہے جو علیم و خبیر ہے نبی کی بیویوں اپنے رویہ کی اصلاح کرو اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کروگی تو یہی تمہارے لیے زیبا ہے تمہارے دل تو اس کے لیے مائل ہی ہیں لیکن اگر نبی کی خلاف ایکہ کروگی تو اس کا کچھ نقصان نہ ہوگا اس لیے کہ اس کا حامی اللہ ہے اور جبریل اور تمام صالح مسلمان اور مزید برہ فرشتے بھی اس کے حامی اور مددگار ہیں بید نہیں کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار تمہارے بدلے میں اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے مسلمان مومنہ فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار اور درویشی کی زندگی بسر کرنے والیاں خواہ شہر دیدہ ہوں یا کماریاں یا ایہا الَّذین آمنوا قووا انفسكم واہلیكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة یا ایہا الَّذین کفروا لا تعتذر اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون ایمان والو جب پیغمبر اور اس کی بیویاں بھی احتساب سے بالا نہیں تو تم بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو اساق سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے جنہیں وہ پوچھتے رہے جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقدر ہوں گے اللہ جو بات انہیں فرمائے گا اس کی تعمیر میں نافرمانی نہ کریں گے اور وہ ہی کریں گے جس کا حکم انہیں دیا جائے گا اس وقت کہا جائے گا اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو تمہیں وہی بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبوا الى اللہ توبتا نصوحا عسی ربکم ان يکفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا يخز الله النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين ایديهم وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ایمان بالو اللہ کی طرف مخلصانہ رجوع کرو امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اس دن جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہ کرے گا ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دہنے چل رہی ہوگی وہ دعا کر رہے ہوں گے پروردگار ہماری اس روشنی کو تو ہمارے لئے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما حقیقت یہ ہے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے نبی تمہارے مخاتبین میں سے اب کوئی بھی رعایت کا مستحق نہیں رہا اس لئے منکرین اور منافقین سب سے جہاد کرو اور ان پر سخت ہو جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے درب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلن یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل دخل النار مع الداخلین انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے عمل کے لئے جواب دے ہے اللہ منکروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے گھر میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے بے وفائی کی تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ کام نہ آسکے اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِلِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بَنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَالِتِينَ اللہ ماننے والوں کے لیے فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نجات دے اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال پیش کرتا ہے جس نے اپنا دامن پاک رکھا پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھوک دی اور اس نے اپنے پروردگار کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیخ کی اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہوالعزیز الغفور بہت بزرگ بہت فیض رساں ہے وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں عالم کی پادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی اللذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر وہی جس نے سات آسمان بنائے تہ بر تہ رحمان کی تخلیق میں تم کوئی خلل نہ پاؤگے پھر پلٹ کر دیکھو کیا کوئی نقص کہیں پاتے ہو پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہارے نگاہ ٹھک کر تمہارے پاس نامراد لوٹائے گی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ تم دیکھتے نہیں کہ چرخِ زیرین کو ہم نے چراغوں سے رونخ دی ہے اور انہی چراغوں کو شیطانوں کے لیے ہم نے سنگ ساری بنا دیا ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی ہم نے مہیا کر رکھا ہے جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کفر کیا ہے ان کے لیے اسی طرح جہنم کی سزا ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهیقا وهی تفور تکاد تمیز من الغیر كلما ألقی فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر یہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دہار نہ سنیں گے اور وہ عبل رہی ہوگی لگے گا کہ غزب سے پھٹی پڑ رہی ہے ہر مرتبہ جب کوئی بھیڑ اس میں ڈالی جائے گی تو اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا وہ جواب دیں گے ہاں ایک خبردار کرنے والا تو یقینا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ تو بس ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ان دوزخوالوں میں نہ ہوتے اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے تو اب لانت ہو ان دوزخوالوں پر انہ الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت و اجر کبیر و اسروا قولکم اوجہروا به انہو علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق و ہوا اللطیف الخبیر اس کے برخلاف جب ان دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی لوگو تم اپنی کوئی بات چھپا کر کہو یا علانیا وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے درہا حالے کہ وہ بڑا دقیقہ رس اور بڑا ہی خبردار ہے ہوا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ بہت بزرگ بہت فیض رسان وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرما بردار ناقا بنا دیا ہے تو اب تم اس کے مونڈھوں پر چلو پھرو اور اپنے پروردگار کے رزق میں سے کھاؤ اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کے حضور میں جی اٹھنا ہے اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اَمْ أَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِنْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے پھر یکا یک تم دیکھو کہ وہ بگ ٹوٹ چل پڑی ہے یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے سو اب تم جانوگے کہ کیسی ہے میری تنبیح جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری پھٹکار اولم یروا الیل الطیر فوقهم صافات ویقبض ما یمسکهن الا الرحمن انہو بکل شیء بصیر یہ نہیں سوچتے کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے پر پھیلائے ہوئے اور وہ اسی طرح ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو بے شک وہی ہر چیز پر نگران ہے امن هذا الذي هو جند لکم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسک رزقه بل لجو فی عتو و نفور یا بتاؤ تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو تو تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا حقیقت یہ ہے کہ یہ منکر نر فریب میں مبتلا ہیں یا پھر بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر وہ اپنی روزی روک لے نہیں یہ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں بلکہ یہ سرکشی اور حق بیزاری پر اڑے ہوئے ہیں اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ اَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالَيْهِ تُحْشَرُونَ پھر کیا جو اپنے موہ پر اوندھا چلے وہ زیادہ سیدھی راہ پانے والا ہے یا وہ جو سیدھا ایک سیدھی راہ پر چل رہا ہے ان پر افسوس ان سے کہو وہی ہے جس نے تمہیں انسان کی حیثیت سے اٹھایا اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو پر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو ان سے کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بویا وہ اپنی فصل ضرور کاٹے گا اور اس کے لئے تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤگے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ لَوَنِمَا اَنَا 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 نَذِيرٌ مُّبِينَ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِئِئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا ان سے کہہ دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو بس ایک صاف خبردار کر دینے والا ہوں اس وقت یہی کہتے ہیں مگر جب اس کو دیکھیں گے کہ پاس آلگا ہے تو ان منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا یہی ہے جس کا تم تقاضہ کر رہے تھے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ یہ اس سے کیا ڈرتے یہ تو تمہارے لیے گردش زمانہ کے منتظر ہیں اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا تم یہ بتاؤ کہ پھر کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ کہہ دو ہم اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سراسر رحمت ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے سو انقریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے ان سے کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں اتر جائے تو پھر کون ہے جو پانی کی نتری ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لک لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بَأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ یہ سورہ نون ہے قلم گواہی دیتا ہے اور جو کچھ لکھنے وعدے اس سے لکھ رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی عنایت سے تم کوئی دیوانے نہیں ہو اور تمہارے لئے یقیناً وہ صلاح ہے جس پر کبھی زوال نہ آئے گا اور تم بڑے عالی اخلاق پر ہو اس لئے انقریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کس گروہ میں ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہیں فلا تطع المکذبین وادو لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهین ہماز مشاہ بنامین مناع للخیر معتد أثیم عتل بعد ذلك زنین ان كان ذا مال وبنین اذا تتلا عليه آیاتنا قَالَ أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْقُونَ اس لیے تم ان جھٹلانے والوں کی کسی بات پر کان نہ دھرو یہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا نرم پڑو پھر یہ بھی نرم پڑ جائیں گے ہرگز کان نہ دھرو کسی ایسے شخص کی بات پر جو بہت قسمیں کھانے والا ہے بے وقت ہے اشارہ باز ہے چغلی لیے پھرتا ہے بھلائی سے روکتا ہے حد سے بڑھ جانے والا ہے حق مارتا ہے پتھر دل ہے اور اس پر مزید یہ کہ بے اصل بھی ہے یہ اس بنا پر ہے کہ اس کے پاس بہت مال ہے اور بیٹے ہیں ہماری آیتیں اسے سنائیے تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے افثانیں ہیں سمجھتا ہے کہ وہ بڑی ناک والا ہے اس کی یہ سونڈ ہم انقریب داغ دیں گے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِينَ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أن اغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْ عَلَى حَرْضٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَا وَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ قَالُوا كَذَلِكَ الْعَذَابِ وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہم نے ان کو اسی طرح امتحان میں ڈالا ہے جس طرح باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنے باغ کے پھل صبح و صویرے لازمان توڑ لیں گے اور کسی غریب اور مسخین کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں گے پھر وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک پھرنے والا اس پر پھر گیا اور ان کا وہ لہلہاتہ ہوا باغ اس طرح ہو کر رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو چنانچہ صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ پھل توڑنے ہیں تو چلو صویرے اپنے کھیت پر پہنچو پھر چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے کہ دیکھنا آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے وہ بڑے جوش میں نکلے اس خیال میں کہ سب ان کی دسترس میں ہے مگر جب باغ کو دیکھا تو بولے ہم ضرور راستہ بھول گئے نہیں بلکہ محروم ہو کر رہ گئے ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم اپنے پروردگار کی تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا پروردگار بے شک ہم ہی ظالم تھے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے بولے ہائے ہماری بدبختی ہم ہی سرکشی میں مبتلا رہے بائید نہیں کہ ہمارا رب اس کی جگہ اس سے بہتر باغ ہمیں عطا فرما دے ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹتے ہیں لوگوں اس طرح آئے گا عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ اس کو جانتے ہیں این للمتقین عند ربهم جنات نعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فیه لما تخيرون ام لكم ایمان علينا بالغة الى يوم القیامة ان لكم لما تحكمون سلهم ایهم بذلك زعیم ام لهم شرکاء فليأتوا بشرکائهم ان كانوا صادقین ان کے لئے جو اس عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان کے پروردگار کے پاس البتہ راحت کے باغ ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا تو کیا ہم اپنے فرما بردار بندوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے تمہیں کیا ہوا ہے تم کیسا حکم لگاتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ وہاں تمہارے لئے وہی کچھ ہے جو تم پسند کروگے کیا تمہارے لئے ہم پر کوئی قسمیں ہیں جو قیامت تک چلی جائیں گی کہ تمہارے لئے وہی کچھ ہے جو تم حکم لگاؤگے ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کوئی شریک ہیں جو اس کا ذمہ لیں گے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں یوم یکشف عن ساقی ویدعون الی السجود فلا يستطيعون خاشعتاً ابصارهم ترہقهم ذلہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب بڑی حل چل پڑے گی اور یہ سجدے کے لئے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی یہ ظالم ان کی کمر تختہ ہو گئی یہ اس وقت بھی سجدے کے لئے بلائے جاتے تھے جب یہ بھلے چنگے تھے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ سو اب مجھے اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں چھوڑ دو ہم ان کو وہاں سے بتدریج تباہی کی طرف لا رہے ہیں جہاں سے یہ نہیں جانتے اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں کہ اپنا زور لگا لے اس لیے کہ میری تدبیر بڑی محکم ہے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مفقلون ام عندهم الغیب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مكظوم لولا ان تدارکہو نعمت من ربہی لنبذ بالعرائی وهو مذموم فجتباہ ربہو فجعلہو من الصالحین یہ سنتے کیوں نہیں کیا تم ان سے کوئی معاوضہ چاہتے ہو کہ یہ اس کے تعوان سے دبے جاتے ہیں یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ آخرت میں بھی یہی سرخ رو ہوں گے اور یہ اس کو لکھ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں اس لیے اے پیغمبر تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور اپنی قوم کے معاملے میں مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اس وقت اگر اس کے پروردگار کی انعیت اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو اپنی اس اجلت کے نتیجے میں مضموم ہو کر وہ اسی چٹیل میدان میں پڑا رہتا جہاں مچھلی نے اسے اگل دیا تھا لیکن وہ پلتا تو اس کے پروردگار نے اسر نو اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیا وَإِن يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اس لیے سبر کیے رہو یہ منکرین جب تم سے یہ یاد دہانی سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ اپنی نگاہوں کے زور سے تمہیں پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے درہا حالے کے یہ تو سارے جہانوالوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے موسیقی موسیقی موسیقی